سلام علیکم دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے آج ہم سے جو تذکرہ کریں گے تحجد کی دعا اور اس کا تجمعہ بیان کریں گے آپ سب دوستو زبزارش ہے یہ سنیں اور جب تحجد پڑھے تو یہ مسلم دعا لازمی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الہمد أنت كیم السماوات والأرض ومن فیهن ولكا الہمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فیهن ولكا الہمد أنت نور السماوات والأرض ومن فیهن و لکا الہمد انتا الحق و وعدك الہق و لکاوک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق و محمد حق والسعات حق اللہم لکا الہمد لکا اسلمت و بکا آمنت و عليکا توقعت و اليکا عنبت و بکا خاصمت و اليکا حاكمت فاغفر لي ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما انت علم به منی آتا المقدم وانتا المعخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوة الا بلام بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس پر روایت یہ تحجد کی دعا ایک دوبارہ پڑھ لاتے ہیں اللہم لکا الہمد وانتا كیر السماوات والاعد ومن فيهن ولكا الہمد وانتا ملك السماوات والاعد ومن فيهن ولكا الہمد انتا الحق و وعدك الحق و لکاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق و محمد حق و سعات حق اللہم لکا اسلمت و بکا آمنت و عليکا توقعت و اليکا عنبت و بکا خاصمت و اليکا حاكمت فاغفر لي ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما انت علم به منی بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کی یہ روایت تحجد کی دعا کی یہ تجمع میں آپ سے بیان شیئر کر دیتا ہوں اے اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمان کا و زمین کا و جو کچھ ان میں ان سب کا قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمانوں کا و زمین کا و جو کچھ ان میں ان سب کا بادشاہ ہے اور تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمانوں کا و زمین کا و جو کچھ ان میں ان کا روشن رکھنے والا ہے اے اور تیرے ہی لئے حمد ہے تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملعقات حق ہے اور تیری بات حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزف حق ہے اور سب نبی حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں اور قیامت حق ہے یا اللہ میں نے تیری اطاعت کے لئے ایسا جھکایا اور میں تجھ پر ایمان لائیا اور میں نے تجھ پر بروسہ کیا اور میں تیری طرف روجو ہوا اور تیری قوت سے میں نے دشمنوں سے جھگڑا کیا اور تجھے کو میں نے حاکم بنایا تو بخشتے جو میرے اگلے پچھلے گناہ ہیں اور جو گناہ میں نے چھپا کر یا ظہران کی ہیں اور جن گناہوں کو تم مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو یہ آگے بڑھانے والا ہے اور دو ہی پیچھے اٹانے والا ہے معابض صرف دو ہی ہے اور نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت مگر اللہ کی طرف سے یہ دعا تحجیر کی دعا ہے مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث میں یہ دعا منکول ہے کہ تحجیر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہئے تو اللہ تعالیٰ جو اسے عجر عظیم عطا فرماتے ہیں جزاک اللہ